عزیز ساتھیوں اور دوستو آپ آزرات کو بخوبی علم ہے کہ موجودہ سسٹم عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے آج بھی ہم انیسوی صدی کے انگریز کے غلامانہ طرز اکمرانی میں پنسے ہوئے ہیں جس کا برائرہ است عوام کو کسی قسم کا فائدہ مؤثر نہیں عوامی نمائندگان مکمل طور پر ظلعی انتظامہ کے ماتحد ہو چکے ہیں جبکہ ظلعی نظام اور بیورکریسی میں تبدیلی اب ناگزیر ہو چکی ہے موزز صافیہ عزیزرات آج اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف بی ایس ایس کیڈر یعنی بلوچتان سیول سیکٹریٹ سرویس کیڈر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ بلوچتان بیورکریسی میں اس وقت دو کیڈرز وجود رکھتے ہیں ایک بلوچتان سیکٹریٹ سرویس جسے ہم بی ایس ایس کہتے ہیں اور دوسرا بلوچتان سیول سرویس جسے بی سی ایس کہتے ہیں دونوں سرویس کی برتی اور تربیت کا عمل الگ الگ ہے اور دونوں کا کام یہ اکثر مختلف ہے بی ایس ایس افسران کا کام سیکٹریٹ کی امور دیکھنا ہے جبکہ بی سی ایس افسران کا کام فیلڈ کے معاملات کو دیکھنا ہے مگر دوہزار دس کے ایک متنازہ شیئر ڈسٹریبیوشن نوٹفکیشن کے تحت فیلڈ افسران جسے ہم بی سی ایس کہتے ہیں ان کو سیکٹریٹ کی پوسٹوں پر ناجائز پوسٹنگ اور پروموشن دی جا رہی ہے اس سلسلے میں مختلف ادوار میں اس نوٹفکیشن کے خلاف ہم نے اتجاج کیا آخر بار جو آخری اتجاج کیا اکتوبر دوہزار بیس میں تاریخی اتجاج اور درنہ دیا گیا جس کے بعد صوبائی حکومت نے چوبیس رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی کمیٹی نے اپنی حتمی ریپورٹ پیش کی عزیز دوستو صافی حضرات اس جامعہ ریپورٹ پر اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سیکٹریٹ کیڈر کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے بی ایس اس کیڈر کے افسران رولز کے مطابق پروموٹ اور تائنات ہو سکتے ہیں جبکہ فیلڈ افسران تعداد میں کم ہونے کے باوجود فیلڈ پوسٹ جس میں تحصیل دار اسسٹنٹ کمیشنر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ایڈیشنل کمیشنر اور کمیشنر کی پوسٹوں پر تائنات انہیں کے ساتھ سیکٹریٹ کی پوسٹوں پر بطور سیکشن افسر ڈیپٹی سیکٹری انڈر سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری سپیشل سیکٹری اور سیکٹری کے پوسٹوں پر تائنات ہوتے ہیں جو کہ رولز کے سراسر خلاف ہے اس مذکورہ کمیٹی نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیکٹریٹ کے ایڈر کے افسران بھی فیلڈ میں تائنات ہو سکتے ہیں اور سیکٹریٹ میں بھی ان کا جو شیر ہے جو تعداد کی حساب سے وہ کم دیا گیا ہے عزیز معزز صافی حضرات اگست دو آزار اکیس میں مذکورہ جامعہ ریپورٹ جو پارلیمانی کمیٹی نے پیش کی اسے اگست دو آزار اکیس میں صوبائی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور اگست دو آزار اکیس کے صوبائی کابینے نے اس ریپورٹ کی منظوری دی لیکن دس ماہ گزرنے کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا معزز صافی حضرات ہم موجودہ سسٹم میں بہتری ریفارمز مزام شفافیت میرٹ اور گوڈ گورننس چاہتے ہیں اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ حکومت حکومت وقت صوبائی کابینہ کے فیصلے پہ عمل درامت کروائے اور سن جی ڈی اس کا فوری طور پہ نوٹفیکیشن کریں اگر ہمارا یہ دیرنہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو ہم سموار یعنی بیس جون کو وزیر اللہ سیکٹریٹ کا گیراو کریں گے اور ہم بلوچتان سیکٹریٹ کے تمام افسران گریڈ سولا سے لے کے گریڈ اکیس تک ریڈ زون میں ریڈ زون کے طرف پیش قدمی کریں گے آپ تمام معزز صافیوں کا بہت بہت شکریہ والسلام اس کی منظوری پچھلے قابلہ سے اس کی منظوری ہوئی اس کے بعد سیاسی معاملات آپ کے سامنے تھے حد میں اعتماد کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور جام حکومت کے بعد جو ہے قدوس بزنجو صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ عمل درامت کروانے کیلئے ہمیں آپ ٹائم دے دے اس کے بعد پھر بہت سے کچھ ایسے ایشوز آئے چیپ سیکرٹی صاحب کا بھی تبادلہ بیچ میں ہوا تو ان تمام ایشوز کو ہم نے ہم نے ان کو ٹائم دیا ہم ان کے ساتھ کافی دفعہ بیٹے بات جیت کی اب اس وقت جو ہے رکاوٹ چیپ سیکرٹی صاحب آفیس اور سیکرٹی اسنجیڈی کا آفیس ہے ہم جب بیس تاریخ کو وزیر علا کے طرف جائیں گے تو اس یقین دیہانی کے لئے ان کے پاس جائیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ ہی کے گورنمنٹ نے آپ ہی کے پولیٹیکل جو اس وقت کوائلیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے اس کے منظوری دی ہے اور یہ منظوری تقریباً اکیس رکنی کمیٹی تھی جس میں اس کے پیچھے ہم نے لگائے کمیٹی کے جو مران ہے یہ اکیس رکنی کمیٹی اس میں پندرہ سیکرٹیز تھے پانچ منسٹرز تھے ایڈوکیٹ جرنل تھا سیکرٹری لا سیکرٹری اسنجیڈی اور ساتھ ساتھ جتنے اسوسییشنز ہیں ان کے صدورتیں اس کمیٹی نے یہ ریپورٹ دی ہے اور ریپورٹ کے بھی ہم نے انیکشرز لگائے ہیں تو یہ ایک ریپورٹ پھر اسمبلی نے کاملے نے منظور کی لیکن اس کا عمل درامت جو ہے وہ دس مہینے سے رکا ہوا ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آقا اور غلام والے پالیسی اب ختم ہونے چاہیے یہ انگریز دور کا جو نظام چلتا رہا ہے دنیا بدل چکی ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھیں پنجاب کے پی کے اور سندھ وہاں پہ انہوں نے یہ سسٹم ختم کر دی ہے یہ جو جلائی نظام ہے یا جو بیروکریسی کا جو ریوائیتی انگریز دور کا نظام چل رہا ہے اگر یہ چینج نہیں ہوگا تو اس وقت تک بلوچستان میں جو ترقی کے لیے جو دعوے کورومنٹ کر رہی ہے یا جو عوامی نمائندگان تک وہ دوک کر رہی ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس نظام میں تبدیل ہی نہیں آتا یہ جو ہمارا مطالبہ ہے اسی مطالبے کی پیچھے جو پسے منظر ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت عوام جو ہے مشکلات کا شکار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیکٹریٹ میں جو افسران یہاں پہ آتے ہیں پوسٹنگ لیتے وہ دو مہینے تین مہینے کے لیے آتے ہیں چونکہ ان کا ٹارگٹ پھر ہوتا ہے کہ وہاں فیلڈ میں جائے وہاں پہ ڈی سی لگے کمیشنر لگے وہاں پہ ایڈیشنر کمیشنر لگے تو جب سیکٹریٹ میں آتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں مثال کے طور پہ فائنانس میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے سنجیڈی میں وہ بارہ بجے اپنے دفتر آتے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ چار مہینے گزار لیں اب جب بارہ بجے ایک افسر اپنے آفس آئے گا اس کے نیچے جو ماتحیت سٹارپ ہے وہ بھی ظاہر ہے پھر ڈیلا ہو جاتے اچھا نقصان جو ہے وہ نتیجہ تن عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے سائلین جو ہے یہاں پہ آتے ہیں ان کو افسران وہاں پھائے نہیں جاتے بجٹ کا اس وقت سیزن چل رہا ہے اس وقت فائنانس کا میں آپ کو بتاؤں ہمارے سیکٹریٹ کے آفسر کل بھی یہاں رات ایک بجے نکلے لیکن جو فیلڈ آفسران یہاں پہ جس طرح بی سی ایس آپ نے کہا یا پاس آفسر وہ تین بجے اپنا آفیس بند کر کے چلے جاتے تو اس کا نقصان جو ہے اس اس سسٹم کا جسے ہم تبدیلی چاہتے اس میں بہت بڑا بیس بھی ہے اس کے پیچھے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ نظام بدلے اور اس کے پیچھے اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہے وہ پھر عوام کو پڑھیں دیکھیں بجٹ تو عوام کا بجٹ ہے ہم بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ بجٹ متاثر ہو ہم نے بجٹ کے لیے اپنے افسروں کو کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے وجہ سے عوام کو اور لوگوں کو اور عام لوگوں کو مشکلات ہو ہم نے ان کو بجٹ بنانے کی اجازت دی بغایدہ جو پرنٹنگ پریس آپ کی پیچھے برلنگ ہے اس میں اس وقت پرنٹنگ ہو رہی ہے بوکس چپ رہی ہے بجٹ فائنل ہو چکا ہے بیس کو صرف پیش ہونا ہے تو ہم نے اپنا اتجاج اس لیے توڑا اس کو موخر کیا اس کو ڈیلے کیا کہ بجٹ متاثر نہیں ہو اگر بجٹ متاثر ہو کہ ظاہر ہے آپ صافی بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس کا پھر عوام جو ہے ان کو مشکلات کے سامنا پڑتا ہے اس کا لیکن یہ جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جونئر جو آفیسر ہے اب ایک ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ نائنٹین گریڈ میں ہوتا ہے لیکن آپ جو ابھی ابھی پانک سال پہلے برتی ہوا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر دو مہینے اس کا پرموشن میں ایٹین بھی آیا اور آپ نے اس کو لگا دیا ڈپٹی کمیشنر اب اس کو نازوہر ہے وہ ڈپٹی کمیشنر پوسٹ ہوگا تو اس کے لئے ٹریننگ کی ضرورت ہے فیلڈ کے لئے الگ ٹریننگ ہوتی ہے اور سیکٹریٹ کا جو جوب نیچر ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اس وقت سیکٹریٹ میں انیس گریڈ کے پوسٹوں پہ ایٹین گریڈ کے آفیسران او ایجڈی بیٹے ہوئے ایون یہ آپ کے لئے ایک نیوز بھی ہے کہ اگر بلوشتان کا اس وقت چیف سیکٹری جو ہے وہ بائیس گریڈ میں ہوتا ہے لیکن موجودہ چیف سیکٹری صاحب جو ہے وہ ایٹین گریڈ میں یہاں پہ بیٹا ہوا ہے اب جب وہ خود ایٹین گریڈ میں بیٹا ہوا ہے تو وہ اس ٹرینٹ کو کیسے روک سکتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں فائنانس ڈپارٹمنٹ ایس ان جی ڈی پی این ڈی وہاں پہ سارے جونیر آفیسران کو خاص کر جو بی سی ایس آفیسر ہے سترہ گریڈ اور اٹھارہ گریڈ آفیسران کو انیز گریڈ اور بیز گریڈ کی سپیشل سیکٹری کی پوسٹو پہ پیدا ہے گے تو اسی ریپورٹ میں اس چیز کا حل بھی دیئے گئے کہ اس کا حل کیا ہوگا ٹریننگ کے لئے بھی آفیسر فیل جاتے ہیں تو ان کے لئے کون کون سے ٹریننگ ہوگی وہ بھی اسی ریپورٹ میں یہ ایک جامعہ ریپورٹ ہے تقریباً پینتیس چالیس صفوں پہ مشتمل ریپورٹ ہے تو اس پہ اگر عمل درامد ہو جاتی ہے تو یہ ٹریننگ کا جو آپ نے ذکر کی ہے وہ اس کا حل بھی اسی ریپورٹ میں موجود ہے جو متاثر ہوئے ہیں جو دوہزار دس سے ایک سلسلہ چل رہے ہیں اس سے تقریباً ہمارے ساتھ آٹھ سو آفیسر براہ راست متاثر ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے نیچے جو سیکٹریٹ کی پرموٹ ہوتے ان کے تعداد اگر آپ ملا ہے تو یہ چار آزار کے قریب آفیسران اور بلازمین ہیں جو متاثر ہوئے ہیں